اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمیں تعلق کروانے کی کوشش کی گئی ہے اسی سبق کا یہ آج سبق نمبر چار ہے اسی سبق سے متعلق صفحہ نمبر سولہ اور سترہ ہم کلاس ٹینٹ کی اردو کی کتاب درسی کتاب کا صفحہ نمبر سولہ اور سترہ پڑھیں گے پہلے ہم الفاظ مانی پیلڈ اور کر لیں اس کے بعد ہم تشریف کی طرف آتے ہیں تھارٹ پارٹ سے مراد ہے شان و شوقت جوٹی شان و شوقت کے ہم مسنوئی تھارٹ پارٹ مسنوئی شان و شوقت کے ساتھ جب چلتے ہیں اسے کہتے ہیں تھارٹ پارٹ فضل سے مراد ہے رحمت احتیاج سے مراد ہے مسئلہ دارش اکل متبسم مسکرائے فیل ودی فیل فور کہنا مشیر مشورہ دینے والے کتروان کٹی ہوئی اوڑنا بچھونا مکمل زیرے اثر ریشہ بیماری جامعالعلوم تمام علوم شیروانی لباس کرینے سلیکہ رس سے مس نہ ہونا فرق نہ پڑھنا سعادت مند فرما بردار ابھی ہم تشریف کرتے ہیں ان الفاظ کے معنی جو ہیں اور ان کے جو مطالق ہیں وہ تشریف میں مزید واضح ہو جائیں گے آپ نے جب وہ اگزیم کی تیاری کرنی ہے تشریف کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مانی والی جو بک ہے اسے کھولے وہاں سے اس کے جو لگت کے مطابق لوگی مانی ہے وہ یاد کریں تاکہ اگزیم میں کوئی بھی ٹیچر چیک کرے تو اس میں مسئلہ نہ ہو میں نے یہاں جو بھی لکھے ہیں وہاں محابرہ مانی لکھے ہیں آپ نے لگت یعنی دکشنری کے مطابق الفاظ کے مانی سرچ کر کے اپنی ہیلپنگ بک سے وہاں سے آپ نے یاد کرنے ہیں پیج نمبر سولہ اس میں ہم نے پہلا پیراگراف ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اگلا ہم پڑھتے ہیں مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے ہیں مطالعہ سے مراد ہے کہ وہ کتابیں پڑھتے رہتے ایک گھنٹہ نہیں گھنٹوں یعنی مطالعہ کرتے ہوئے ایسے محب اور مصروف ہوتے کہ انہیں گھنٹوں پتانا چلتا اور کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے ان کے کتب خانے میں کتب خانے سے مراد ہے لائبریلی ان کی لائبریلی میں ہر قسم کی کتابیں موجود تھیں ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی یعنی پڑھنا اور پڑھانا ہی ان کی لیکچرر تھے وہ انگلیش کے ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے اپنے نالج کو آپ ڈیٹ رکھنے کے لیے انہیں کتب پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں کہ میرے جو کولیگ ہیں وہ انگریز پروفیسر ہیں ان کی تو زبان انگلیش ہے اور ہم انگلیش بولنے والی یہ ہماری سیکنڈ لینگویج ہے لیکن اگر میں اتنی کتابیں نہ پڑھوں تو میں شاید ان سے وہ مقابلہ نہ کر سکوں ان کے سامنے ٹھہر نہ سکویج سے مراد کہیں کہ ان کا ہیڑی چوٹی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا جب ریٹائر ہو گئے پھر بھی کتابیں پڑھتے رہے ان کا یہ شگل شگل سے مراد ہے شوق اب تک جاری تھا پینشن کا بڑا حصہ کتابیں فریدنے میں صرف کر دیتے خرچ کر دیتے مرزن صاحب کی زنگی بڑی سیدھی سادھی تھی کروفر یا ٹھاٹ پار سے کبھی نہیں رہے یعنی شان و شوق دکھانے کے لیے تکبر دکھانے کے لیے دوسروں پر روپ جھاڑنے کے لیے انہوں نے زنگی نہیں گزاری گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی کہ یہ نہیں کہ ان کے پاس گھر کی سواری نہیں تھی مگر وہ پیدل چلنا پسند کرتے تھے لوکل آنا جانا پسند کرتے تھے وہ دوسروں پر روپ جاڑنا یا خود کو متقبر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے تھے میدے کے مریض تھے میدے سمراد انہیں پیٹ کا مسئلہ تھا پیدل زیادہ چلتے تھے سبح اہلنے ضرور جاتے تھے واق ضرور کرتے تھے رات کو جلدی سو جاتے تھے کھیل تماشے سینما کچھ نہیں دیکھتے تھے کالی جاتے تھے کالی سے گھر جاتے تھے کتب بھی نہیں کرتے تھے فیملی کو ٹائم دیتے تھے اس کے علاوہ وہ باہر کہیں نہ جاتے خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میں یسر تھا کون کا دل اپنے گھر میں لگتا تھا اپنے خاندان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لگتا تھا وہ باہر دوستوں کے پاس ساری ساری شام نہیں گزارتے تھے ان کی بیگم بھی عدبی زوق رکھتی تھے عدبی زوق یعنی وہ بھی پڑھنے اور لکھنے کا شعب رکھتی تھی دو ایک ناول ان کے بھی شایع ہو چکے ہیں اولاد سادت من سادت من یعنی فرما بردار تھی بات ماننے والی تھی بیوی سلیکہ شعار سلیکہ شعار سے مراد ہے کہ اسے رکھ رکھاؤ کا اسے مینرز کا پتا تھا سلیکہ شعار پینشن اتنی کے بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں اپنی پینشن میں وہ اچھا خاصا گزارہ کرتے تھے کھانا سادہ لباس سادہ رہن سہن سادہ یہاں ایک فارمولا بتا دیا ہے شاہد احمد دہلوی نے کہ اگر آپ نے پرس کون زندگی گزارنی ہے تو آپ سادہ لباس پہنے سادہ کھانا کھائیں سادہ آپ کا رہن سہن ہے تو کبھی آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر احتیال ہو تو کس بات کی پھر انہیں کس بات کا مسئلہ ہوگا وہ کس کے آگے ہاتھ پہلانے جائیں گے انہوں نے اپنی زندگی بہت سادہ رکھی گی تھی قلبِ مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے اب یہ جو قلبِ پیارے بچوں قلبِ مطمئنہ ہے یہ بہت بڑی دولت ہے قلبِ مطمئنہ ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں قلبِ مطمئنہ نصیب کرے اور اس کے لئے کوشش کیا کرے پریکٹس کیا کرے مشک اپنی جاری رکھے کن ایکٹیوٹیز کے ساتھ کون سی ایسی کام کرنے کے ساتھ ہمیں قلبِ مطمئنہ حاصل ہوگی یعنی یہ اپنے ذہن اپنے دل کی یہ پریکٹس ہوتی ہے ذاتی طور پر انڈویڈیوی قلبِ مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے جو لوگ قلبِ مطمئنہ سے مالا مال ہوتے اس سے مراد ہے کہ ان کا دل مطمئن تھا وہ گلے شکوئے نہیں کرتے تھے وہ شکایتیں نہیں کرتے تھے اللہ نے جو ان کو دیا اس میں بہت خوبصورت اور اچھی زندگی گزار رہے تھے ریڈیو پاکستان کراچی سے بارہ سال پہلے ایک پروگرم دانش قدر شروع کیا گیا دانش قدر سمراد ہے جس میں عقل کی باتیں سمجھو فہمو فراسط کی باتیں کی جائیں جس میں چار دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جوا فیل بدی موقع پر فیل فور دیا کرتے تھے میں میرے سوالات یعنی میں میز بان تھا اس پروگرام کا میں میرے سوالات کی حدمات انجام دیتا تھا میں نے سوچا مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانہ منظور کر لیں تو اس پروگرام کو چار چاند لگ لیں چار چاند سمراد اس میں اس کی روشنی اور زیادہ ہو جائے چار چاند سمراد ہے کہ اس کی شہرت میں اضافہ ہو جائے اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے چنانچہ میں مرزا صاحب کی حدمت میں حضر ہوا عرض مددہ عرض مددہ سمراد ہے کہ اپنے آنے کا مقصد بھی یا مقصد درخواست ان سے کی عرض مددہ سن کر متبسم ہوئے متبسم یعنی مسکراد یہ فرمایا آدمی شہرت کے لیے کئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی اسے مراد ہے نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے یہ دونوں چیزیں میں ایک لیکچرر ہم سٹوڈنٹس مجھے جانتے ہیں ٹیچرز مجھے جانتے ہیں مجھے شہرت کی ضرورت نہیں اور دولت جو اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے دی ہوئی ہے میرے اس میں اچھا خاصا گزارہ ہو رکھا ہے میں نے قدری کارلی قدری سے مراد ہے کہ میں نے اپنا پورا زور لگا لیا مرزا صاحب تاس سے مس نہ ہوئے انہیں ذرا فرق نہ پڑا مرزا صاحب بہت قائدے کرینے کے آدمی تھے بڑے سلیکے والے بڑے اصولوں والے آدمی تھے جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے جو ان کا بسیئن ہوتا جو ان کا فیصلہ ہوتا پھر اس سے بالکل بھی ہڑتے نہ کیا میں پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور فکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صبحی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے میمبر بھی چنے گئے کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرب ہوئے مشیر سے مرادہ مشورہ دینے والے اور جب پاکستانی عادیبوں کا رائٹرز گلڈ 1969 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی مرزا صاحب بظاہر علی نہیں معلوم ہوتے تھے بیمار معلوم نہیں ہوتے تھے اکوہرہ گل اجلا رنگ یعنی صاف ستھرہ رنگ پتلا جسم کشادہ پیشانی کھلا اور خوبصورت ان کا ماتھا گھنی بمے بمے سے مراد ہے آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں وہ زیادہ تھے کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں رخصاروں رخصار سے مراد ہے گال رخصاروں کی ہٹیاں ابری ہوئیں کترماں مونچے کٹی ہوئی مونچے تھی ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر گرے نہ لگتے تھے دھان پان سے آدمی تھے دھان پان سے مراد ہے کیوں اٹھتے بیٹھتے پتا چلتا تھا کہ یہ آدمی ہیں انیس سو تیس میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر چوالی سے پنتالیس سال کی تھی انیس سو باسٹھ میں جب وہ بہتر سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے انہیں زمانے کا شکوا یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے یہ سنا ہے دلی کے جن دو چار یہاں مرن نے فارمولا بھی بتا دیا ہے شاہد احمان دہل کی نے کہ جب مرزا صاحب چالیس سال کے تھے تب بھی ویسے ہی خوبصورت دکھائی دیتے اور جب وہ بہتر سال کے ہو گئے پھر بھی ویسے ہی خوبصورت دکھائی دیتے اس کی وجہ مرن نے بتا دیا ہے کہ وہ ہستے رہتے تھے مسکراتے رہتے تھے خوش رہتے تھے گلا شکوا نہیں کرتے تھے اور ایسے انسان کا دل اور دماغ ڈھنڈا رہتا ہے اور وہ بوڑا نہیں ہوتا کہتے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے سنا ہے دلی کے جن دو چار نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا سوٹ سے مراد ہے کشل وارکمیز کے بجائے پینٹ کو جنہوں نے پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفی سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا مگر میں نے پچھلے بتی سال میں انہیں ہمیشہ شیروانے ہی پہنے دیکھا یعنی جب سے وہ پاکستان آگے ہیں آپ وہ شیروانی پہنتے ہیں مسلم نیل کا وہ حصہ تھے مسلم نیل قائد اعظم کی جماعت تھی قائد اعظم کو وہ فالو کرتے تھے قائد اعظم بھی شیروانی پہنتے وہ بھی شیروانی پہنا کرتے تھے انگریزی ان کا اوڑنا بھی چھونا تھا یعنی مکمل اثر تھا وہ مکمل ابو رکھتے تھے انگریزی پہ انگریزی بولنے میں بھی سمجھنے میں بھی پڑھانے میں بھی مگر روگ گانٹنے کے لیے نہیں لیکن دوسروں پر روگ نہیں جاڑتے تھے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کی الفاظ بلکل نہیں آنے پاتے تھے جب دوستوں سے بات کرتے تھے تو مکمل اردو میں بات کرتے چالیس سال کی عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں میں رشاہ آگیا تھا یہ ایک بیماری کا نام ہاتھ ہو کر جس میں ہاتھ کامتے ہیں اس میں لکھنے میں زہمت ہوتی تھی پریشانی ہوتی تھی خوش احلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے ان کا ذہن نہیں مانتا تھا کہ میں اپنا دوستوں کا حلقہ وسیع کروں آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا کہ جب میں اچھا ہوں تو میرے گھر میرا گھر بھی اچھا ہے دوسروں کے سامنے اچھا بن بن کے نہیں دکھاتے تھے موت برحق ہے برحق سے مراد ہے کہ موت سچ ہے موت نے آنا ہے مرنا سب کو ہے مگر مرنے مرنے میں فرق ہوتا ہے مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل ایسے شریف ایسے وزادار وزادار سے مراد ہے طور طریقے سلیک کے شیار والے لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا کہ وہ انمول تھے اپنی زندگی میں افسوس کے پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہمیں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں کہ ہم جہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے نیک انسان کو درنت الفق دوس میں رکھے ایسی جامل علوم حستی ایسی شخصیت جس کو تمام علوم پر مکمل عبور حاصل تھا سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی کم ہے آگے میں ایک مصرہ بیان کرتے ہیں اب کہاں لوگ اس طبیعت کے ان کی کتاب ہے گنجینہ گوھر اس میں انہوں نے مرزا محمد سعید کے بارے میں خاکا بیان کیا انہیں خراج تحسین پیش کیا آپ نے دونوں صفات سولہ اور سترہ آپ نکال لیں ان کی تشریح کریں افاظ مانیات کریں تاکہ اگزیم میں آپ کو پرابلم نہ ہو یہاں کچھ پوچھنا ہو تو آپ لازمیں پوچھیں بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم